بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فضلت رمضان کے ایک اور اہم ترین ایپیسوٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان عویس اسحاق ناظرین آج ستنہ رمضان المبارک ہے اور جنگ بدر کا عظیم دن ہے یہ وہ دن ہے جب تین سو تیرہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے دین کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے میدان بدر میں آتے ہیں اور لڑتے ہیں کفار کے ساتھ اور کفار کی تعداد ایک ہزار ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ ہیں مسلمانوں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک ہزار کفار کے سامنے لڑیں گے اور کفار کے پاس سامان اس وقت کے مطابق جدید ترین تھا لیکن مسلمانوں کے پاس کیا تھا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہی وجہ تھی کہ تین سو تیرہ صحابہ کرام نے ایک ہزار کفار کو دھول چٹا دی صحابہ کرام نے دیکھا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں اور مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں ناظرین جنگ بدر ایک بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لئے کہ اگر ہم اپنی تمام تر نیت اور اپنی تمام تر کوششوں کا انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات کو خیرائیں تو ہمارے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت چھم چھم برسے گی اس دن کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاید نائمی صاحب حضرت آج جنگ بدر ہے سترہ رمضان مبارک ہے اور ایک عظیم دن ہے کہ کہاں تین سو تیرہ کہاں ہزار اور کہاں اللہ کی رحمت کیا کہیں گے اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد اللہ جلہ مجدہو نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَسَرَكُمَ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک مدد فرمائی اللہ نے تمہاری میدانِ بدر میں جس وقت تم بے سر و سامان تھے یہاں لفظِ اَذِلَّهَ کا ایک معنی یہ کریں گے کہ بے سر و سامان دروں اللہ سے شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ جلل جلالوہ اما نوالوہ نے قرآن مجید فرقان حبید میں مارکہ جنگِ بدر کا جو نقشہ کھیچا وہ اس انداز سے دنیا والوں کو بتایا تاکہ روزِ روشن کی طرح یہ بات ایمان والوں پر اور کفاروں پر واضح ہو جائے کہ جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں تو پھر باطل قوتیں جو ہیں وہ ان کا کچھ بھی نہیں بکار سکتی ہے غزوہِ بدر یہ اسلام کا عظیب مارکہ ہے جو رہتی دنیا تک دنیا اسے یاد کریں گی غزوہ کہتے ہیں جنگ کو بدر ایک کوئے کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً تیس تین سو بیس کلومیٹر پر واقع ہے اس عظیب مارکے کے اندر اس جگہ کا جو انتخاب ہوا یہ جگہ رقبے کے اعتبار سے اگر دیکھے جائے تو ساڑھے چار میل چوڑائی ہے اس کی اور ساڑھے پانچ میل اس کی لمبائی ہے اب جنگِ بدر کا جو مارکہ جو پیش آیا حق اور باطل کے دربیان کہ حق اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہر دور کے اندر مچہ رکھائے اور حق کے دربیان میں اگر باطی اور تاغوتی طاقتیں جو آئیں گے ان کو اللہ نے پس تو رکھا ہے اب چونکہ اسلام اور کفار کے درمیان یہ مارکہ وجود میں آیا تو اللہ جللہ مجدوہو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو رفاقات اس شہابہ اکرام ان شہابہ اکرام کی جو تعداد تھی وہ تین سو تیرہ تھی کفار اس سے کئی زیادہ تعداد کے اندر زیادہ تھے لیکن اللہ رب العزت جل جلالوہو نے نبی پاک علیہ السلام کے اس دستے کو جو تین سو تیرہ اشخاص پر مشتمل جو دستہ تھا ان کے اندر صبر تحمل اور شوق شہادت یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے دل کے اندر راست خوچ ہو گئی تھی بس ہر صحابی حضور علیہ السلام سے اجازت مانگتا اور جاکے اس میدان کے اندر اپنے جور دکھاتا آقا علیہ السلام نے اس جنگ کی تشکیل فرمائی اور اس کے اندر جلیل القدر صحابہ اکرام سیدہ ابو بکر صدیق سیدہ امر فاروق حضرت اسمان غنی حضرت حضرت کرار اور دیگر اشرہ مبشرہ صحابہ اس جنگ کے اندر شریکہ ہے اور اس جنگ کے اندر جو خوبصورت بات تھی وہ یہ نظر آتی تھی کہ ہر صحابی ہمیں وقت تیار رہتا تھا کہ حضور علیہ السلام ابھی اجازت فرمائے میں جا کر باطل کا سر کلم کر دیں تو اس اندازے سے آبا اکرام نے اس جنگ کے اندر آقا علیہ السلام کی معیت میں اسلام کے خاطر پیچھے سے آبا اکرام کے بچے بھی تھے عورتے بیتی گھر بار تھا لیکن آقا علیہ السلام کے لبحائے مبارک سے جیسے ہی جنگ کی تیاری کے لیے ارشاد حکم جاری ہوتا تو ہر صحابی اپنے جان مال بچوں اور عورتوں کی فکر کیے بغیر اپنے آپ کو اس جنگ میں اور شہید ہونے کے لیے تیاری تیاری تھی جنگ کا جو مطلب ہوتا ہے جنگ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو ماروں گا یا یہ مجھے مارے گا میں شہید ہو جاؤں گا جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے جو ایک سلخ ہوئی عطا فرمائی ہے تاکہ اس کی حقانیت واضح طور پر عالم اسلام کے اندر دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے ماشاءاللہ بہت ایک کٹن مرارہ تھا مسلمانوں کے لیے رمضان تھا دھوب تھی سخت گرمی تھی اتنی اہم قربانی دینے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے لیے کوئی انام رکھا یہاں اب اس کو صحابہ اکرام نے جب اس بد جنگ بدر کے اندر اپنا اپنا کردار پیش کیا اور اپنا اپنا حصہ ملایا تو آقا علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ صادر ہو رہے تھے بخاری و مسلم کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام چاہے وہ جنگ بدر کا مارکہ ہو غزوہ تبوک کا مارکہ ہو غزوہ خیبر کا مارکہ ہو جو جو صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کے ساتھ جن جن غزوات میں شریک ہوتے رہے آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ان دو انگلیوں کو اشارہ دیا ہے جس طرح دنیا کی زندگی یہ میرے شان بشانہ اسلام کے خاطر اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں نجھاور کرتے رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر صحابی میرے ساتھ جنت میں میرے مقام پر کھنا ہوگا میرے درمیان پر کھنا ہوگا اپنی معیت جنت میں ان کو عطا فرمائی بہت سارے صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں تو ہر صحابہ کی جو زندگی ہے مبارک زندگی آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کا پروانہ سنایا جنت کی خوشخبری سنائی لیکن کچھ مراتے کچھ مرتبے ایسے ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کارکردگی کو دیکھ کر آقا علیہ السلام نے ان کو فصیلت عطا فرمائی اور جنگِ بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کی مثال قرآن جب تک پڑھا جائے گا ان صحابہ اکرام کے قصیدے پڑھتے چلے جائیں شباہ اللہ یہ میار اور یہ میار رکھا ہے صحابہ اکرام کے ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جنگِ بدر کے بعد دینِ اسلام کو کتنا فائدہ ہوا یہ دو گروہ تھے جو ایک اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا ایک کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا ابو سفیان جو لڑ رہا تھا کفار کا سپے سلار بن کر اس کی معایت میں یہ دستہ جو ہے وجود میں آیا تو صحابہ اکرام کو تو انشاءاللہ فتحی حاصل ہونی تھی اس لیے کہ اس جنگِ بدر کے جو سپے سالار تھے خدا آقا کریم علیہ السلام تھے اور حضور علیہ السلام کے اس اس مارکے کے اندر صحابہ اکرام کو جو لشکر آپ نے جو تشکیل دی اس کے اندر جو اسلام اور کفار کے مابین جو مارکہ ہوا اور اس کے بعد اسلام کو فتح نصیب ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ مکہ کی سرزمین پر جہاں پر اسلام کا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا جہاں سہنِ حرم کے اندر نماز پڑھنا جرم سمجھا جاتا تھا تو وہاں پر اس مارکے کے بعد مکہ کے اندر ایک ایسی فضا روشن ہوئی اس کے بعد پھر سہنِ حرم کے اندر بھی کھل لم کھلا نمازے کا سلسلہ جاری ہو گیا پھر جہاں کعبے کے اندر کعبے کے اردہ گرد جو اسلام کو ایک گریوی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس مارکے کے بعد پھر اسلام کا رسول خلیتہ ہوئی ہر جگہ مکہ کے اندر اسلام اسلام لے لہا تھا وہ نظر ہے محسوس صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگِ بدر کی کامیابی کا آخر راست تھا کیا جنگِ بدر کی کامیابی کا راز سب سے بڑی کامیابی کا راز تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام کی آپ کی ناموس آپ کے نام پر مر مٹنا اور آپ کے لئے ہر وقت اپنے آپ کو پیش رکھنا کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ اکرام کی جو محبت تھی وہ ایسی محبت تھی کہ اللہ رب العزت قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں رشاد فرمایا مَنُ تِعِلْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَاءَ اللَّهُ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے اللہ کی اطاعت کی ماشر تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی زندگیاں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایمان سے سرشار نظر آتی ہوئی نظر آتی ہیں کس طریقے سے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ان پر ایمان لائے اور ڈاریک قرآن کو اترتا ہوا دیکھا اللہ کی انوار و تجلیات کو اترتا ہوا دیکھا تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے جو محبت کا دم بھرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے لئے فرمایا ہے رضی اللہ تعالی عنہم وردو عنہم رضی اللہ عنہم وردو عنہم کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے اب ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں میں اللہ سے پیار کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں ہر شخص اللہ کی محبت کا دعویدہ نظر آتا ہے یہ نہیں پتا کہ بھی اللہ ہم سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں لیکن قربان جائیے صحابہ اکرام کی زندگیوں پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام سے اتنا جوڑ لیا تھا اتنا قریب کر لیا تھا کہ اللہ جللہ مجدوہو کو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ میں ان سے راضی وہ بر سے راضی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی صحابت میں تشریف لاتے ارز کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں ہم نے اس زند مکی زندگی ہو یا مدلی زندگی ہو آقا آپ سے جیسا آپ جیسا حسین آپ جیسا جمیل آپ جیسا صادق اور امین ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھتے تو حضور کو دیکھتے تھے اور اپنے تمام غموں کو بھل جائے کرتے تھے حضور سے اتنی محبت تھی اور جنگ بدر کے اندر اگر کامیابی دیکھی جائے تو کامیابی کا جو سہرہ آئے وہ صحابہ اکرام پر اسی وجہ سے تھا کہ ان کی محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنی مضبوط تھی اتنی مضبوط تھی چاہے وہ جنگ بدر کا مارکہ ہو یا دیگر غزوات کے مارکے ہو وہ حضور علیہ السلام کے حکم سے پیچھے نہیں ہاتے ہر حکم پر لبائی کہتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدم میں حادر ہوتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگ بدر میں صحابہ نے توکل رکھا اللہ پر اللہ نے نصرت فرمائی صحابہ اکرام کی اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا جو توکل ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی ذات پر رکھنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان اللہ تعالی کی ذات پر توقل نہیں کرتے اور کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے نصرت بھی نہیں آتی جی ہاں بالکل پہلے کی جو اشخاص تھے وہ توقل علی اللہ تھے ان کے توقل ان کے اعتقاد ان کے بھروسے اللہ جللہ جلالہ پر بہت زیادہ پکے اور مضبوط تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس مشکل گھٹیوں کے اندر اللہ رب العزت کی بدد ان کے لئے کامیابی کی وجہ بھٹی اگر آج کا یہ وقت دیکھا جائے تو آج کا ہر شخص بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے وہ اللہ کی مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے جب سے اللہ کی مخلوق سے ہم نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں ہماری کامیابیاں ہماری نصرت ساری کی ساری رکھ چکی ہیں صحابہ اکرام کے اندر یہی چیز تو پائی جاتی تھی کہ اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ اتنا بھروسہ اتنا بھروسہ رکھتے تھے جب آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے کہ گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے یا نہیں تو صحابہ آرز کرتے یا رسول اللہ گھر کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول جو اتنا خالص توقع یہ ہے صحابہ اکرام کی محبت کا ناز اور اسی محبت کی وجہ سے ہر مارکے کے اندر صحابہ اکرام کو نصرت و فتح کامیابی حاصل ہوتی ماشاءاللہ مفتی تھا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تحریف لائے ناظرین اکرامی جنگ بدر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالی کی ذات پر ایمان توقع اور انحصار کریں اللہ تعالی کبھی بھی ہمیں رسوہ نہیں فرمائیں گے بدر میں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ جب فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے اتر رہے تھے اور مدد فرما رہے تھے صحابہ اکرام کی ناظرین وجہ کیا تھی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ اکرام نے اللہ تعالی کی مدد کو پکارا اور ان کی نیت صرف ایک تھی کہ دین اسلام کی سر بلندی ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر زندگی کے کسی بھی موقع بھی پریشان ہیں تو ہم اللہ تعالی کی ذات کی طرف دیکھیں اور اس میں کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد اور نسرت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اور یقیناً فرمائیں گے ہماری نیت میں کمزوری ہو سکتی ہے ہمارے مقصد میں کمزوری ہو سکتی ہے اللہ تعالی کی نسرت اور مدد میں کمزوری ناظرین یقیناً نہیں ہو سکتی یہ ہمارا ایمان ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ویسے ساکھ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل اللہ حافظ